اسلام علیکم دوستو امید افضل و خیرہ سنگے بات کرنے کے ہاسپٹل منشیات اور ٹیکس کے بارے میں ریسنلی کچھ افوائیں پھلایا جا رہی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی گورنمنٹ کے افلان جگہ پر ہاسپٹل اس جگہ کا نام اور ہاسپٹل کا نام جہاں وہ شئر نہیں کیا گیا کہ جی ہاسپٹل میں جو ہے کرونا کا ٹریٹمنٹ جو دپارٹمنٹ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے وہاں پر کرونا کے پیشنٹ کو جو ہے ایڈمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو گورنمنٹ سینٹر نے اس خبر کی جو ہے ترتید کیا کہ یہ بلکل بے بنیاد خبر ہے غلط خبر ہے ابھی تک اس ہاسپٹل میں جا کرونا کے پیشنٹس موجود ہیں اور نئے پیشنٹس کو بھی لیا جا رہا ہے اور دپارٹمنٹ جو ہے وہ ایز ایٹ چل رہا ہے سو انشاءاللہ خیر دوسری خبر جو ہے وہ ہے سمگلنگ کے بارے میں ریسنٹی اومان آرکی نے کوشکارڈ نے جو ہے دو لوگ کو گرفتار کیا جو کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے منشاہد لے کے اومان میں آ رہے تھے جب سے یہ کرونا پینڈوک سٹارٹ ہوئے تب سے چورکی بات آتے ہیں اوہل کے ریسنٹی قتل بھی ہوئے اومان میں جو کہ میں نے اپنی لائف میں اورماز بچھلے مور تھن ون ڈیکیٹ پہلی دفعہ سنا کے اومان میں قتل ہوا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنا خیار رکھیں تو ان لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے جو بہت زیادہ داد میں منشاہد لے کے آ رہے تھے افکورس دیویل اپنے منتقی انجام کو پہنچیں گے وہ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کسی کے عالی کارمت بنے اور اپنا خیار رکھیں اپنے دیدیچ لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹی سے واقف رہے تیسی کا بجا ہے وہ ٹیکس کے بارے میں ریسنٹی ایک ٹیکس لگائے گئے تھے نیچی ڈنگز کے اوپر ٹوبیکو کے اوپر اور اس طرح الکوہل کے اوپر اور دیگر اور بھی پرڈکس کے اوپر جس میں آرٹیویشل کہلیں کے شگر وہ جوز ہوتی تھی صرف نیچرل جو کہلیں کے پرڈکٹس تھی نیچرل جوز ہو گئے جو ہنڈر پرسینٹ پیور جوز ہوتی ہیں وہ ہو گئے اس کے علاوہ جو ڈہری پرڈکٹس تھی ان کے اوپر ٹیکس نہیں تھا باقی تمام چیزوں کے اوپر ٹیکس تھا تو وہ ٹیکس جو ہیں صرف اس ٹوک کے اوپر جو ہیں اپلی کے بھلوں گے جو اس ڈیٹ کے بعد یعنی ایشو انہوں نے لیا ہوگا یعنی میرے پاس لیٹس پوز کہ یہ چیز ہے یہ ٹیکس انونسمنٹ سے پہلے کی ہے تو اس کے اوپر میں ٹیکس نہیں لوں گا یعنی جن لوگوں نے پہلے سے ٹیکس پڑھا ہوا ہے اگر وہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کمپلین کرنے کے حق دار ہیں آپ کسی بھی سٹور کا شاپ کا جو ہے نام پتہ یہ وہ اور پرڈکٹ جو ہے وہ پی ایسی پی کو بتائیں وہ ویریفائی کریں گے کہ ایدھر جو پرڈکٹ انہوں نے آپ کو سیل کی ہے یہ ان کے پاس پہلے سے مجود تھی یا اس ڈیٹ کے بعد آئی جاو جو ڈیٹ دی تھی ٹیکس ایمپلیمنٹیشن کی اگر تو وہ انہوں نے پرڈکٹ بائی کی ہوگی اس ڈیٹ کے بعد کی دین دیار ان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹیکس جو ہیں وہ وصول کریں اگر ان کے پاس پہلے سے مجود تھا سٹوک اس کے اوپر بھی ٹیکس لیں تو یہ جو ہے وہ غلط ہے اور اس طرح پاکستان میں یا دنیا کے اور مالک میں بہتا ہوگا پٹرول کی پرائز کل یہ کم ہے تو آج جو ہے آلان ہو جاتا ہے کہ کل پٹرول کی پرائز یہ ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں آج تھانو پٹرول نہیں ملنا کل آپ کو نئی پرائز پر دیں گے کیونکہ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے تو آپ کو نئی پرائز پر جو ہے وہ دیں گے تو انشاءاللہ خیار اس طرح کا اگر کسی بھی ایک ساتھ آپ کو افیر ہوتا ہے کہ آپ کو پرائز زیادہ لگائے جو یہ سٹوک جو پرانا ہے you can do complaint سو انشاءاللہ خیار اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ